ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل راج کی ریسپی ایک دم جیسی سٹیل کی بنی ہوئی سویا بینی علو کی سبجی ہے جو کھانے میں جبردست تیشت والی ہے اور کچن میں رکھے ہوئے سمپل مسالوں سے آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی بھی جیدہ تام جھام کی ضرورت نہیں ہے اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار اور ٹیسٹی سب سے پہلے میں نے سویا چنگس لیا ہے اس کو میں نے بھگو دیا ہے لگ بگ پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے ایک بڑا علو بھی اس میں کاٹکی ڈالا ہے بس اچھے سے بھگو لیں اس کا پانی الگ سے نکال دیجئے اس کو سب سے پہلے میں نے دھویا ہے اس کے بعد میں نے اس کو پانی چھانے کے بعد پانی نکال دیا ہے اب جو مین دیں گے وہ اس کا مسالہ وہ بہت دھیان سے بنائے دو سے تین پیاج اور لال سوکھی مرچیں اور دو تین سویا بین چنگس اور ایک ٹیماتر یا دو ٹیماتر اور ایک چکندر کا چھوٹا ٹکڑا اور حلدی دھنیا مرچ گرم مسالہ نمک یہ سارے مسالے دھیان سے ڈال دیں اور آدھی کٹ ڈالی چولی لائچی بھی ڈالی ہیں اب میں تھوڑا سا پیسا ہے لیکن پانی کے بینہ صحیح سے نہیں پیسنا ہے تو میں تھوڑا سا پانی کر دیا ہے اب اس کا ایک بڑیا سا پیسٹ بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو مرمونے ڈالیں اس لیے بہت ہی بڑیا اس کا ٹیکچر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو بلکل اسکپ نہ کریں بہت ہی بڑیا سبجی بنے گی اب میں نے سویا بین اور آلو کو دو کے رکھا تھا اس کو میں نے پانی چھوٹ دیا ہے دیکھئے اور سائٹ سے رکھ ڈال دیا ہے میں نے اور کچھ ایک ہلی مرچ اور تیج پتے ڈال دیا ہے اسے ہم بیلی بھی بولتے ہیں اور جو مسالہ ہمیں ریڈی کیا ہے اب اس مسالے کو ہمیں اس تیل میں ایڈ کرنا ہے یعنی ہمیں دعا ایک اس کا تڑکہ لگانا ہے اور بس اس کو اچھے سے بھونے دیجئے گرم مسالہ ڈالنا بلکل نہ بھولیں گرم مسالے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کھل کر بڑیا آتا ہے سو میں نے اس میں گرم مسالہ کر دیا ہے چمچ بس اس میں اس کو ڈھک دیں اب اس لوگ پر رکھیں تاکہ تیل جو اپا آ جائے تو اب میں نے اس میں ڈالیں مرمولے جو میں نے ایک دوری مرمولے لیے تھے تھوڑے سو میں نے بچا لیے تو وہ ہی میں نے پھر سے ڈال دیا ہے اس کو بھیگونا نہیں ہے ڈال دیجئے اور میں نے اب ڈالا ہے اس میں ایک دو ایک چمچ دہی دہی کھٹا نہ ہو یہ دھیان رہے فریش دہی ہوئی ڈالیں دہی سے اس کا جو ٹیکچر ہے کلر ہے بہت ہی بڑی آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو اوپر اوپر سے آگیا ہے تو مطلب ہمارا مسالہ پک گیا ہے بس دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت کلر بھی آگیا ہے اور مسالے میں تیل بھی اوپر آگیا ہے تو اب اس سٹیج پر آ کر کے ہمیں جو سویا بھی انتے جو بھیگے ہوئے اور جو آلو تھا جو ہم نے اس کو فرائی کر لیا تھا اس میں اس کو ڈال دیجئے تھوڑا سا چلا دیں کم سے ہم 2-3 منٹ اس کو بینہ پانی کے ایسی چلاتے جائیں اور اب 2 منٹ ہو گئے لگ بک تو میں نے تھوڑا سا پانی اٹ گیا ایک لیس پانی ضرور ڈالیں کیونکہ یہ سویا بینہ پانی جب جب کر لیتا ہے اور لگ بک 5-6 جس میں جرور دیں کیونکہ یہ جتنے کم بھی سلسکتے ہیں آپس مکس نہیں ہوں گے اور ابھی ہم بناتے ہیں جیرا رائس اس کے ساتھ کھانے کے لیے میں نے بوائل رائس لیا ہے ایک کڑھائی میں تھوڑا سا جیرا چٹکا لیا ہے اس کے بعد قریب پتہ اور گرین چلی بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو اور ادھر دیکھتے ہیں ہماری سبجی پانس بسل کے بعد میں نے بلکل تھنڈا ہونے کے بعد ہی کھولا ہے اب دیکھ لیجئے کتنی اچھی سبجی بنی ہے ایک دم دیسی سٹائل کی اس میں ہم نے زیادہ کوئی کریم کوئی بٹر کوئی دودھ کچھ بھی اڈنے کیا ہے اور سبجی میں کتنا بڑھیا کلر آیا ہے بہت ہی کھانے مجھے دار ایک دم دیسی سٹائل کی سبجی ہے اس میں زیادہ جو کچھن میں آپ کے رکھا ہے بس اسی مسالے سے آپ اس کو بڑھیا سے بنا سکتے ہیں اور اب میں نے اس کو سرپ کر دیا ہے تو رائس میں رکھ دیا ہے میں مجھے اچھا رہا تھا تو میں نے ایسے پسند کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑھی ہماری جیڑا رائس اور سوائے بیندی سبجی بن گئی ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ چپاتے کے ساتھ کسی کے ساتھ ہی سب کر سکتے ہیں فرینڈز اگر سیمپل سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو جرور لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ فرینڈز